موسیقی آزاد نیشن نیوز پینی نظر ہر خبر انتراشتی مانب ادکار کلیان ٹرسٹ دوارہ بھوجی پرابکاس کھنکی گرام پنچائت بیر پر اور کاسم پر کے گاؤں خطولہ گن پدرائے کی مجبور مانسک بچپت محلہ آسا کو آج پھر پہنچائی گئی مدد محلہ آسا کے پتی نور علی صاحب کی کچھ سال پہلے موت ہو گئی تھی گاؤں خطولہ گن پدرائے کی رہنے والی محلہ آسا مانسک طور پر بیمار ہے اس کا پتی نور علی صاحب محنت مجدوری کر کے اپنے پروار کا بھران پوسڑ کر رہا تھا اس کے تین بچے ہیں اچانک نور علی کی طبیعت خراب ہوئی اور اس کی مرتو ہو گئی نور علی کی مرتو کے بعد اس کے بچوں اور اس کی پتنی جو ان کی مانسک بجبت ہے ان کا سہرہ چلا گیا محلہ آسا جو خود ایک مانسک بیمار ہے اس کی ایک چھوٹی بچی ہے جو کی ایک سال کی رہی ہوگی اس کو سامالنے والا بھی کوئی نہیں رہا محلہ کی حالت یہ ہے کہ وہ اتنا بھی نہیں کر سکتی کہ وہ کسی کے یہاں پر جا کر محنت مجدوری کر کے اپنے پروار کو پال لے پورو گرام پردھان کے سمعے میں اس کا سرکاری کمرہ بننے کے لیے آیا تھا جس کے تین لاک پچاس ہزار روپے سرکار کی طرف سے آئے تھے مگر گرام پردھان اور سچن نے اس میں بھی گڑھ بڑی کر دی اس کی جمین پر جو کمرہ بن بایا گیا مجموع مشکل سے ایک یا ڈیڑھ لاکھ روپے کی لاغت لگی ہوگی اس مانسک بجبت محلہ کے کمرے کے روپے کو بھی ہڑپ لیا گیا محلہ آسا کا ایک بی پیل راشن کارڈ بنا ہوا تھا جس کے جلیے اس کو راشن مل جایا کرتا تھا مگر اس کو بھی کارڈ دیا گیا مجموع مانسک بجبت محلہ آسا اور اس کے بچوں کے بھرن پوسل کے لیے ایک سنستہ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا جس کا نام انتراشتی مانو اگار کلیان ٹیسٹ ہے سنستہ کے راشتی سچپ سہیر خانے پچھلے مہا محلہ کے گھر پہنچ کر آردھک مدد کی اور کھانے پینے کا سامان دے دیا اس مہاں سہیر خانے مانسک بجبت محلہ آسا کے گھر پر پہنچ کر جس میں اسے سونے کا انتجام بھی دھنگ سے نہیں تھا پلنگ کی بیوستہ کی ساتھ ہی کھانے پینے کا انتجام کیا اور اس کے تیرو بچوں کے لیے کپڑے لا کر دیئے بہی پڑھوش کے گاؤں کے رہنے والے گرام پردھان سوہل خان نے محلہ کو دو آزار روپے کی مدد کی انتراشتی مانو اگر کلیان ٹرسٹ کے راشتی سچپ سہیر خان کا کہنا ہے کہ وہ اپنی سنستہ کی عورت سے اس محلہ اور اس کے بچوں کے لیے پرتے ایک مہا مدد پہنچاتے رہیں گے انہیں تکلیف نہیں ہونے دی جائے گی اس میں سچپ اور پردھان دونوں کھا گئے ویڈیو سچپ سب ہی کھا گئے پیسہ کیسے کیا آیا تھا کتنے کا آیا تھا سالہ تین لاکھ روپے آیا تھا پچہ آزار روپے نرے گا کا مجدوری کے لیے سالہ تین لاکھ میں مسکس ایک لاکھ روپے لگایا ہوگا کیا کیا آیا تھا ان کا بننے کے لیے ان کے لیے 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 لگنے کے لیے آئے سوری لیے لیت آئی تھی اور بھی جو سامان سارا لوی آواز میں آتا ہے وہ سب ہی آیا تھا سب کھا گئے کچھ نہیں کیا کیا ہے انہوں نے بنبایا کیا ہے انہوں نے کچھ نہیں ایسی ہلکا سا لنٹن دربا دیا ہے ایسی دیکھو چٹکاونا پلہ سر کرایا ہے لوی آواز کا کون سا کام ہے خطولہ گنپترہ ہے گرام پنچات کاسمپور بکاز کن یہ ہمارے گاؤں کی گرام پنچات کے براؤر میں گرام پنچات ہے خطولہ گن پترہ ہے اس گرام پنچات کی یہ آسا ہے ان کے پتی کچھ سمیں پہلے ان کا مرتو ہو گئی ہے ان کے تین بچے ہیں چھوٹے چھوٹے یہ بیدوہ ہیں نہ تو ان کا راسنکار ہے اور نہ ہی ان کا کوئی مکان ہے اور نہ ہی ان کو کمانے کے لیے کوئی سہارا ہے یہ کچھ دن پہلے پور میں پور گرام پردھام دوارا یہ مکان کا نرمال کیا گیا تھا جو ہمارے بھوجی پورا کے بلاغ کے سہارا اور گرام پردھام دوارا یہ ساڑھے تین لاکھ روپے کا مکان ہے جو اس کو بھی دکھائیے اور ساڑھے تین لاکھ روپے میں یہ مکان ہے جو کی نہ رہنے کے لیے ہے اور نہ کوئی علواری ہے نہ کوئی دروازہ ہے اور نہ ہی کوئی اس کا بندو بس ہے اور اس سمیں یہ بلکل بھوک مریفے ہیں اور یہ ان کے بچے یہ اپنے آپ کو سوسائٹ کرنے کی بات کر رہی ہے کہ میں بھوک کی کارن اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو سوسائٹ کر سکتی ہوں تو اس لیے ہمارا جو ٹریسٹ کے لوگ ہیں ہم لوگ ان کی سہیتہ کرنے کی لیے آئے اور یہاں سے ان کو گرام پنچات دوارا اور گرام پنچات کے گرام پردھام دوارا کوئی بھی سہیتہ نہیں کی جاری ہے جس سے کہ یہ بلکل گلت ہے مانیے مخمنتری جی کا آدیس بھی ہے کہ کوئی بھی آدمی گاؤں میں بھوکا نہیں رہے جس سے کہ اگر کوئی بھی آدمی بھوک مری سے پیڑت ہے تو اس کی جمعہ داری گرام پردھان بھا کوٹے دار کی ہوگی لیکن یہاں پہ ان کو کوئی بھی مطلب نہیں دی جاری ہے تو آپ کیا کہنا چاہیے ہم یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ بیچاری محلہ گریب محلہ ہے ان کی سنوائی ہونا چاہیے گاؤں کے لوگوں کے دوارا پلس اگر میری آواز اور بھی لوگ سنیں بریلی کے جو ہمارے سریمان جلا دیکاری مہود ہے بھو بھی سنیں اس بات کو اور ایش ڈیم صدر بھی سنیں اس بات کو جس سے کہ ان کی سمسیا کا سمدھان نکالا جائے محلہ آسا کی مدد کے لیے تو انتراشتی مانب ادکار کا لیان ٹرسٹ نے ہاتھ آگے بڑھا دیا مگر اس گرام پردان اور سچپ کے خلاب جاج کر کاروائی کرنا اتیاب سکھ ہے جس نے اس محلہ کا حق چھین کر کھا لیا اس طریقے کے برشت لوگوں کے خلاب کاروائی ہونا بہت ضروری ہے تاکہ کوئی اور اس طریقے کی ہماکت نہ کرے اسپورٹ نیوز پولٹیکل نیوز کریم نیوز سوشل نیوز ہیلتھ نیوز تمام طریقے کی خبروں کو دیکھنے کے لیے جڑے رہیں آجاد نیشن نیوز کے ساتھ